ہو چکا ہوا ہے اچھا شاید برڈی صاحب سر یہ بتائیں یہی اگزیکلی جو بات اوریا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بیانات جب نون لیگ کی قیادت سے آتے تھے تو سر آپ بہت تنقید کرتے تھے اب عمران خان صاحب نے اس بیان سے فوج نے یہ پرسیف کیا اور خان صاحب کے سپورٹرز کے علاوہ جو لوگ ہیں انہوں نے یہ پرسیف کیا کہ خان صاحب نے پوری فوج کی حقبل وطنی کو کڑھرے ملا کے کھڑا کر دیا ہے تو یعنی خان صاحب کے ساتھ جو چلے وہ ٹھیک جو نہ چلے وہ غدار ہے دیکھئے ازادی اظہار رائے کے سب سے بڑے حامی دھیمے مزاج کے چیف جیسے اطرم من اللہ صاحب کے آج ریمارک سے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ پبلک میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آرمی جی مہتبہ وطن ہے یا نہیں آپ کیوں آئین آئینی اداروں کو نقصان پہچا رہے ہیں جو کچھ کل کہا اس کو کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے اس وقت ہماری افواج عوام کو ریسکیو کر رہے ہیں مطلب قوم پہ قوم اس وقت بالکل ایک آدھی سے زیادہ قوم سلاب میں ڈوبی ہوئی ہے اور فوج ہم ان پر جان قربان کر رہے ہیں اور آپ یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں یعنی یہ سنیئے کیا آپ چاہتے ہیں کہ عدالت پہ سب کو فری لیسنس دے دے اس قسم کی غیر عائمی بات کریں اشتعال پھیلائیں تو یہ عذابی ادارے رائے میں آتا ہے اور کیا سیاسی لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے بات یہ ہے کہ یہ افسوسناک ہے بات یہ ہے کہ آپ جب میر جعفر میر صادق کہیں گے آپ ہلاکو خان کہیں گے آپ نیوٹرل کو گالی بنائیں گے اور آپ مسلسل ایک آپ جلسوں میں یہ لے کے آئیں گے ایسی باتیں تو یہ کیا ملک کی خدمت ہے اداروں کی خدمت ہے یا اس قوم کی خدمت ہے یا یہ کیا اس وقت ہمارا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے دوسری بات ہے کہ سوچیے اگر عمران خان وزیراعظم ہوتے یہ بیان نواز شیف دے دیتے یا یہ بیان مولانا دے دیتے یا یہ بیان مریم یا بلاول دے دیتے یا یہ بیان کوئی بھی پی ڈی ایم کا سیاستدان دے دیتا ہے تو عمران خان صاحب کا یہی رتے عمل ہوتا طریقہ انصاف اسی طرح اس کو جسٹیفائی کر رہی ہوتی نہیں کر رہی ہوتی اس میں کوئی شک نہیں کہ میں کل بھی کہتا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم حکومت میں آئی ہیں ان کا مقصد ہے حال بچاؤ خال بچاؤ مال بچاؤ نیب ترمیم شرم ناس طریقے سے کر لی الیکشن ترمیم کر لی اور یہ بھی ساتھ چاہے کہ وہ نومبر کی تقریح کرنا چاہتے تھے اور یہ بھی ساتھ چاہے کہ نواز شیف صاحب زرداری صاحب مریم نواز سے بلاول بٹو مطلب پپلز پارٹی مطلب مسلم لیگ نون مطلب مولانا پارٹی سب نے چاند چڑھائے ہوئے اس اس حوالے سے بدقسمتی یہ ہے کہ جب بندہ ایک میں ہوتا ہے تو اس وقت اور رد عمل ہوتا ہے اس وقت اور چہرہ ہوتا ہے جب اپوزیشن میں ہوتا ہے اس وقت اور چہرہ ہوتا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت کوئی ملک کا سیاستدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سچا ہے یا صاف دودھ کا دھولا ہے کون ہے جس نے فوج پر چڑھائیں یا نہیں کی کون ہے جس نے عدلیہ پر چڑھائیں یا نہیں کی کون ہے جس نے الیکشن کمیشن پر چڑھائیں یا نہیں کی کون ہے جس نے ایف آئی اے پولیس پر اور نیب پر چڑھائیں یا نہیں کی لیکن کیا میں طریقہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اب عمران خان کو پی ڈی ایم سے موازنہ کر رہے ہیں یہ وقت آ گیا ہے کہ اب عمران خان کو سچا ثابت کرنے کے لیے جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ مولانا صاحب نواز شی مریم کے بیانات آپ ان کو مثالیں دیں گے اگر یہی حال ہے تو پھر آپ کیا تبدیلی لائے ہیں آپ تو بدلاؤ لانے کے لیے آئے تھے آپ تو ان سے بہتر سمجھتے ہیں ہم بہتر ہیں اچھا ویسے یہ بڑا آپ نے بڑا پوائنٹ اٹھایا ہے بھٹی صاحب میں یقین کریں میں سوچ رہا تھا کہ شاندانہ صاحب سے کیا سوال کیا جائے اب یہی سوال بنتا ہے شاندانہ صاحب آپ سے کہ پی ٹی آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے صحافی ہوتے میں نیوٹریلیٹی کا مزارعہ پوجہ کرنا پڑے گا میری مجبوری ہے حالانکہ نیوٹریل واقعی اب ایک گالی بن چکا ہوا ہے لیکن خان صاحب کی پاپلیلیٹی کا گراف اس وقت پاکستان میں موجود ہر لیڈر سے بہت اونچا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر آپ پی ٹی آئے والے خود ان کی پاپلیلیٹی کو نیچے لے آتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کمپیرنگ ہم بیدھ سیکنڈیر لیڈرشپ خوجہ آسف خورم دستگیر مریم نواز اور یہ بات بڑی صاحب نے بڑی خوب کہی ہے کہ عمران خان کو تو لوگ ہائی مورل سٹیچر پہ دیکھتے ہیں تو ان کے ایکٹس اور ان کے ایکٹس کا کمپیرسن پر کیوں ہوتا ہے why do they seem similar to each other شندانہ صاحب آواز جاری ہے شندانہ صاحب آواز آرہی ہے جی آرہی آرہی جی ابھی آئی آلی حدث صاحب دیکھیں میں نے دونوں کالیگز کی باتیں سنی اور دیکھیں ہمیشہ ایک جمہوری سوسائٹی میں حق کے رائے ہوتا ہے میری رائے ایک دوسرے سے ڈیفنڈ روکے تو میں ڈسگری کسی سے نہیں کروں گی ہر ایکی بات اپنی جگہ صحیح میرے کچھ اوبزیویشنز ہیں کچھ میری سوچے ہیں اپنی سوچ ہیں پہلی بات خان صاحب کی ہزاروں ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جس میں انہوں نے فوج کی تعریف ہے کیا he's gone out of his way to defend the army یہاں تک کہ جب یہ لوگ چلیں مریم شباز اور یہ مریم نواز اور حمزہ شباز ان کو کوئی چھوڑ بھی دیں تو میاں نواز شریف former prime minister شاید خاکہ نوازی former prime minister کیا نام ہے ان کا عاصف زداری صاحب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف unacceptable باتیں کی ہیں بہت آگے آگے گئے میں نے بھی اپنے بتایا کہ شباز شریف آپ نے کیا کہا تھا کیانی صاحب کے بارے میں اور ان کے بھائی کے بارے میں چلیں وہ ایک سائٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں میں اللہ مجھے متقبی نہیں میں نا پکری بڑا ایگری ویڈیو کہ خان صاحب کا جو سیاسی قد ہے اور ان کا جو مورل قد ہے وہ ان باقیوں سے بہت بڑا ہے میلو دور ہے ان سے وہاں تک تو میں مانتی ہوں بکل صحیح ہے اچھو میں لیڈر کی تعریف ہے مجھے پسند آئے گی دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں دیکھیں آپ ایک بات کر رہے ہیں ہائر مورل سٹانڈرڈ کی ورسس لیگل سٹانڈرڈ کی میں نے شروع میں جو بات کی میں وہ زبارہ ریپیٹ کرتی میں نے جس لیے کسی وجہ سے آپ کو بھٹو صاحب کی مثال دی کسی وجہ سے میں نے آپ کو میاں نواز شریف کی مثال دی کہ جیسے جنرل زیاو جنرل مشرف کا دور آپ نے دیکھا وہ دور جو تھے وہ غلطیوں کے دور تھے وہ اچھے دور نہیں تھے پاکستان کے لئے جاہے زیاو صاحب کا دور تباہی تھی پاکستان میں جاہے جنرل مشرف کا ٹائم تھا اس میں تباہی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہمیلیٹری ڈکٹیٹرشپ آئے گی ان سے سیویلین معاملات نہیں سنبھالے جائیں گے فوج کے ایک اپنی اور پھر ایسی فوج ایک ملیٹری نیوکلرائیز فوج ایک ایسی فوج جو پچھلے پندرہ سال سے ہر قسم کے جہاد ہیں امریکہ کی جنگ میں ہمارے لوگ مارے گئے ہمارے فوجی مارے گئے شہید ورغازی ہوئے یہ وہ فوج نہیں ہے جو آرام سے بیٹھی رہتی تھی اور بنگلے بنا دیتی ایک ڈفرنٹ قسم کی فوج ہے تو نیچرلی مجھے سمجھا رہی ہے اب جب کہتے ہیں کہ وہ کوئی انسلٹ فیل ہوتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ خان کی بات دوبارہ سنیں خان نے کیا کہا خان کہتا ہے کہ I do not trust آصف زرداری I do not trust شعباز شریف the current prime minister I do not trust نواز شریف کیونکہ مجھ تک بات پہنچی ہے بات کیا پہنچی ہے کہ وہ ایسا بندہ ڈھون رہے ہیں فوج پاکستان میں ملا نہیں ان کو ڈھون رہے ہیں افواہ ہے کہ ان کی کرپشن کو پردہ دیں ٹھیک ہے اب میری اب بات سنیں اگر خان صاحب وقت سے پہلے آپ کو ایک وارننگ دے رہے ہیں تو یہ وارننگ سننی چاہیے کہ اس کی تنقید کرنی چاہیے جو ہوشیار لوگ ہیں اس ملک میں جو پاکستان کیلئے پلاننگ کر رہے ہیں ایک اور میں آپ کو بتاؤں میں ایک یا زمینی سوال پوچھنوں ایک بڑا ایمپورٹنٹ سوال آئے جی جی پوچھ لیجے اس کا مطلب ہے مجھے صرف آپ نے یہ بتانا ہے سندانہ صاحبہ کہ جو موجودہ کہ موجودہ فوجی قیادت ہے وہ ایسا کچھ نہیں کر رہی وہ ان کے گناہوں پر پردہ نہیں ڈال رہی ہے وہ ان کو کسی بتانا سے فسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے کم سے کم موجودہ آرمی قیادت کو تو آپ نے یہ ایک ایبزولف کر دیا آپ نے ان کو سیڈیفکیٹ دے دیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر رہے دیکھیں خان صاحب نے تو موجودہ جو سینئر بیکوز وہ آئی ایس پی آر صاحب کے جو ٹویٹ آئی ہے وہ یہی ہے کہ کرنٹ لیڈرشپ ٹاپ لیڈرشپ خان صاحب نے تو ٹاپ لیڈرشپ یہ بات ہی نہیں کی انہوں نے تو لیڈرشپ کے قریب ہی نہیں گئے وہ تو اپنے جو ٹپکل ان کے پولیٹیکل رائیولز ہیں ان کے دماغ آپ کو سمجھا دی اور ایک اور بات ضروری ہے وہ کسی کرنل کو تو ارمی چیفتی میں لائیں گے وہ دیفینیٹی کوئی بڑی ٹاپ لیڈرشپ یہ ہوگی جس کی بات کر رہے ہیں سر ہماری نیشنل اسیمبلی میں گریڈ گیارہ سے گریڈ اکیس میں ایک بندہ پانچ سال میں جا سکتا ہے تو اس لیے میں کچھ نہ کوئی اس معاملے میں کو بیتے رہے ہیں ایک چیز بتا دیں خان صاحب نے انہوں نہیں ہو جائے گی آپ نے بتایا نا کی ایک اور بات آپ کو بتا دیں ایک مزے کی بات ابھی ڈسکشن میں ہو رہا تھا اپنی ثریٹس ہو رہے ہوتے تھے چلو وہ تو سٹیجر کا ہوگا نا تری ٹائم پرائم منسٹر ہے کبھی خان نے ان کے دہشت گردی کا کیس کیا وہ ڈائریکٹ سٹنگ آر وی چیف کو اور چیف آف آئی ایس آئی کو بات سناتے تھے خان نے تو کسی دہشت گردی کا کیس نہیں کیا نا جنرل باجوہ نے کیا نا جنرل فیض نے کیا ابھی ریسنٹلی مریم نواز نے یہ بات کی کہ وہ خان کی سٹیجر کی نہیں بات بات تو اس نے کی ایک سٹنگ کار کمانڈر اس دران تنتالیس لوگ ایتے سے جنہوں نے تقریر سنی تھی ان پر کیس ہو گیا تھا نواز شریبہ تو نہیں کیا تھا لیکن سننے والوں پر کر دیا تھا دس پر ٹائم سے نہیں خان صاحب پر تو اس پر دہشت گردی کا کیس ہے کہ اسلامباد پولیس بچاری کہتی ہے کہ ہماری تحویر میں بندہ ہے بٹھ ہم نے اس کو ٹارچر نہیں کیا بڑھ ٹارچر ہو گیا تو خان صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائیہ جی یہ کونسا پاکستان ہے کہ تحویر میں آپ کی بندہ ہوگا اس پر ٹارچر ہوگا پوچھیں گے چلیں یہ آپ نے بڑا آپ نے اہم پوائنٹ ریس کر دیا میں اوریا صاحب سے اوریا صاحب سے پھر ہم سب دہشت گرد ہیں پھر کوئی نہیں بچے گا ہم سب دہشت گرد ہیں بات پتہ ہے کہ اوریا صاحب نے